نظرین دل اپنا پاکستان کے ساتھ انتخاب احمد آج آپ کے لئے نئی اپیسوڈ لے کے دنیا بھر کے حالات کے بارے میں بات کرتے ہوئے خاص طور پر ہمارے ریجن میں جو حالات ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور نظرین دل اپنا پاکستان ہمیشہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی ایک انباعثی ریپورٹ جو ہے اپنے ناظرین کو دے تو اس حفظے کی خاص خبر جو ہے وہ چھبیس تاریخ کا جو پروٹیسٹ ہے کسان اصل میں جو بات تھی وہ کسان بل جو پاس ہوا ہے اس کے بارے میں لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے انڈیا مجاب کے اور ہیزیانہ کے لوگ ان کو جو بھی گنسرن تھے وہ حکومت نے بل واپس نہیں لیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لال قلب پر خالستان کا جھنڈا لہرہ دیا گیا ہے اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خود ہی صورت فولات ناظرین آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کا تعلق پاکستان کے صوبے بلوچستان جس کے کیپٹل کوئیٹا سے ہے ان کا تعلق میں اپنے آج کے گیسٹ کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں یہ ایک بزنسمن ہے اور ہمارے ملک کی آبادی زیادہ تر آپ کو پتہ ہی ہے ناظرین جیسے کہ نوجوانوں پہ ہے نوجوان نسل کے لیے بہت اونچے سطح پہ جا کے یہ کام کر رہے ہیں ہمارے امن کے سفیر ہیں نائجیریا میں اور اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں ریاست بھاولپور چولستان جس میں ایک ورلڈ بلوچ اتحاد آرگنائزیشن بنوایا گیا ہے سرعام ٹیم کے یوت پارلیمنٹ بلوچستان چپٹر کے پریزیڈنٹ ہیں بلوچستان کے نوجوانوں کو اپنے ایکسپیرینسز سے موٹی ویٹ کرتے ہیں نائنٹی نائن چینل کے بیورو چیف ہیں پی ای ڈی اے بلوچستان کے پریزیڈنٹ ہیں تو آئیے ناظرین ان سے بات کرتے ہیں شبیر بلوچ ہمارے ساتھ ہیں جی ناظرین ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے شبیر احمد بلوچ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنے شو پہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ آئے کیسے ہیں آپ شبیر شبیر آپ سے سوال سب سے پہلا پوچھنا چاہوں گی اب تک آپ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے کیا کردار پاکستان کے لیے دیکھ رہے ہیں شبیر آپ سے سوال سب سے پہلا پوچھنا چاہوں گی اب تک آپ پاکستان کے دیکھیں سب سے پہلے تو بلوچستان کی جو ایڈکیشن لیٹریسی لیٹ ہے وہ بڑا لو ہے اگر سب سے پہلے جسا آپ کا سوال ہے کہ آپ نے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے اور پلوچستان کے نوجوانوں کے لیے اب تک کیا کیے سب سے اگر جو ہے امباد میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے پنجاب کی جو کومیٹ کوریج یورسٹی رہا اور کا جو اسکورلشپ ہے وہ میں نے بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے دکھ رہا ہے بلوچستان کے لیے دکھ رہا ہے کہ جب میں نے دوہزار سوالہ میں کورے پاکستان میں ترٹی سے سالہ ماہ اکبار بائیلیوڈ ڈیکلیمیشن کونٹس میں جب میں نے سیکنڈ پوزیشن لیا تھا تو مجھے اپی بھی ہوتے نہیں آدھے شاہد صاحب ہیں جو کہ جنگل مول ٹیم پہ رہتے ہیں اس ٹین کے ہمارے فورن افیرز کو ہوتے فورن کو سمالتے تھے فورن افیرز کو اور صدیق ایوان صاحب جو کہ وہاں کی جتنے بھی مقارنی ہیں اور سب کے باری ہے اس نے مجھے 75% سکولرشپ کا ایک آفر دیا تھا تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ صاحب اگر میں کارمنٹ کالیج انورسٹری لاہور میں پڑھوں گا تو میں نمائے دکھی کس کی ہم گا تو اس نے کہا کہ اس لیے آپ نمائے دکھی کریں گے کارمنٹ کالیج انورسٹری لاہور کا اور پھر صبح پت جاتا تو پھر میں نے اس سے بڑے اچھی انداز میں میں نے کہا کہ سر ایک ہی میں بادشستانی ہوں بادشستان سے نکلا ہوں تھوڑے بہت اردو کے الفاظ آتے ہیں تو میں اگر میں نے جیسی جیسے جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا جو اینا آل باکستان مقابلہ ہوتا ہے میں نے یہاں پہ چھار بچے اور بچیوں کے تنمیان میں نے کٹسٹ کٹھے سیکنڈ پوزیشن لے تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پھر جو اینا دس اور شفیر بلوچ آئیں اور اس سے محبت پہلے اور اس سے جو اینا ہماری جو عظیم پاکستان ہے ادھر کے نوجوان جب آئیں گے یہاں پہ لاہور میں تو اس میں ایک اچھا کا میسج تو مجھے آپ گائنٹی میں یہ سکارشی بیکشپ نہیں کرو گا میں اندری کوئٹا میں بڑھ کے بہت سارے جو اینا شفیر بلوچ کو وہاں سے موف کر کے پجاب اور سن وہاں کروں گا اور یہاں پاکستان اس سے سب سے بڑا میرا حیم جو اینا خوکر والی ہے جو اب تک میں دیتا آ رہا ہوں وہ بہت سارے ارگنیزیشن جو کہ بلوچستان کوئٹا کے لیے اور پاکستان کے لیے جو کہ انٹرنیشنل یود کمیلوٹی بیسنس ہے اس میں بہت سارے نوجوانوں کو پاکستان کے جو اینا ہم ایلوال کرنے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان سے پہلا ہی ہوں میں دیکھ �گویں ہوں اور میں پاکستان کے لیے جو ایک پیس میسیجر جو میں کام کروں بے آ ہوجانے وہاں وہاں من کو انخشان دیا ہے اور ایک جو جو لوگ کی کونفرنس آ رہے ہیں پاکستان کے اس سے ان کا بھی میں دیکھنے جو کہیں تو کہہے گا میرا محصر یہ جو اسٹر مطابع ہم لوگ یود کے لیے جو کام کر رہے ہیں ہمارا محصر صرف ایکسپوزر، گلیٹ فارم اور ایڈیٹا دین آئیت کو جو اپنے والے میں پاکستان کی جو یوز ہے موسٹی لوگ ہیں ہمیں یوز ہے اگر میں غالت نہیں ہوں تو سیسٹری پائر سوکیتری کے قریب یوز ہے بہت سارے لوگ جو اپنے والے کے ایڈیگری میں آتے ہیں یا کس لوگ ہیں پاکستان کے لوگ بس صرف یہ ہے کہ پاکستان کے جو دشمنے دشمن کے بیٹھے ہیں ان کے نظر جو اینا اس جنریشن کو دسکوائیں کرنے کے لیے تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہمارے جو لوگ ہیں زیادہ تر پروگلم کسی پر فیس کرتے ہیں ان ایپروائیڈ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں شبیر بلوچ بہت جلد آپ کو دیکھوں گا دل اپنا پاکستان میں ملیہ اور انتخاب احمد کے ساتھ تو دیکھنا نہ بھولیے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں شبیر بھائی آپ نے جو نام لیا ہے عظیم پاکستان میرا دل خوش کر دیا ہے میں نے جس طرح سے عظیم پاکستان یعنی بلوچستان کو میں عظیم پاکستان کی شکل میں دیکھتا ہوں اور بلوچستان ہی کی وجہ سے اور اس کے جوانوں کی وجہ سے پاکستان جو ترقی کرے گا اور جس طرح سے آپ نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اور بلکہ ہمیں اپنے دشمنوں پر نظر رکھنی چاہیے اور ان کا بلکہ نام بھی مینشن کرنے کا دشمن کا میرے نظر میں کوئی ضروری نہیں ہے ہمیں بتا ہے کون لوگ ہیں اپنے لوگوں کو ایک چینل آئیز کریں آپ ینگسٹرز کو ینگسٹرز کو انہیں وہاں پہ خاص طور پہ کچھ کوشش کریں کہ وہ ٹیکنیکل تعلیم حاصل کریں جو گھروں میں بھی بیٹھ گئے ہیں ہوتی ہے کہ وہ حیبٹس چینج ہو جاتی ہیں ورکنگ کی وہ آپ اس کے لیے کچھ انجیوز وہ والی انجیوز یہ خیال رکھئے گا کیونکہ اصل جو غلط کام ہو رہا ہے پاکستان میں وہ یہ کچھ انجیوز جو ہیں وہ لوگوں کو غلط رستے پہ چلاتی ہیں اور وہاں سے کام خراب ہوتا ہے تو ان کے کرکلم ان کی جو تعلیمی وہ ہیں جو کیا کہنا چاہیے کرکلم ہی کہنا چاہیے وہ اس پہ نظر رکھی جائے اور بلکہ جہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں وہ ان میں آپ کی طرح کے ڈائی ہارڈ لوگ ہونے چاہیے اور وہ لوگ جو آپ کو انفرمیشن یہ دیں کہ بھئی آج کلاس میں کیا ہوا کوئی کوئی سیکریٹس ہی نہیں ہونی چاہیے کوئی انڈر دے ٹیبل ایسی مومنٹ نہیں چلنی چاہیے سوائے پڑھائی کے سوائے ملک کی ترقی کے اور اپنے آگے جانے کے بچے جو ہیں وہ تعلیم کے ذریعے آگے جائیں کمپیٹ کریں اور جو بھی وہ ہے اور ہمارے یہاں پتہ ایک اور سوال کیا جاتا ہے there is no question no question is dumb question تو ہمارے یہاں جو جو لوگ جو بچے ہیں ہمارے جو بچے ہیں ہمارے پاس جو ہے نا وہ جو مارے پاس بچے ہیں ان کو آپ جو یہ بریٹیس سسٹم میں گریڈیشن سسٹم شروع ہوا تھا کینادا میں گریڈ بارہ تک بچے کو پاس کرتے جاتے ہیں وہ اس لیے نہیں پاس اس کی ڈیفرنٹ ابیلٹیز جو ہیں ان ابیلٹیز کو وہ آگے لاتے ہیں کوئی بندہ کارپریٹر بننا چاہتا ہے کوئی ویلڈر بننا چاہتا ہے کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے کوئی پائلٹ بننا چاہتا ہے تو وہ بچوں کے بیلٹیز کو آگے لے کے آتے ہیں بارہ سال تک اور بارہ سال کے بعد بچے ہر بچہ یہاں گریڈیوئٹ ہوتا ہے بارہ سال کا تک اسے کسی کو جو فیل بھی ہو جاتا ہے اسے فیل نہیں کرتے اس کو یہ کہتے ہیں کہ تمہاری جو ہے نا اب یہ فیلڈ ہے کہ تم خود بتاؤ کہ تم نے کیا بننا ہے کیونکہ ایبل باڈی جو ہے نا ایبل باڈی جو ہے وہ فیزیکل منٹل ایبل باڈی جو ہے وہ سب کام کر سکتی ہے تو اس کو اسی طرح سے ٹرین کرتے ہیں تو یہ جو بات میں نے کہی ہے اس کو آپ لے کے آگے بڑھیں اور انشاءاللہ سب ایبل باڈی سے کام لے سکتے ہیں بلوچستان کے بچے سے آپ ٹھیک ہے جی 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 آپ ٹھیک ہے وہ وہیں سے وہیں سے شروع کریں جی سوری سوری جی آپ جواب دی ابو کی جی اپنا آپ جواب دی جی 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 پھیکٹی ہے جی آپ کو صحیح آپ کر لی جی مطلب انتخاب صاحب آپ کے جو اس ٹیلی ویژن کے تو جو آپ کا دل اپنا پاکستان بڑا ایک اہم جو ہے نام ہے بندے کو جو ہے ن کیچ کے جو ہے اس سے یہ ظاہر ہوتی ہے کہ واقعی آپ لوگ جو ہے ن فوراڈ میں وہ جو دل میں شبان چلی ہوئی ہے آپ لوگیں پاکستان کے تو یہ آپ لوگ کے چہروں سے آپ لوگ کے مسکرات سے یہ سب کچھ مجھے جسچرز اگنیویٹر ہونے کے لاتے ججمنٹ میں کہتا ہوں تو آپ لوگوں کے چہروں سے یہ مجھے ہو فیل ہوتا ہے کہ کتنی آپ لوگوں کی محبت ہے پاکستان سے آپ کی اس پلیٹ فارم کے توسط سے دل اپنا پاکستان کے اس ٹیلی ویژن کے دانسوں سے میں یہ اتخاب صاحب دخواست بزار ہوں آپ سے جو ہمارے عطرمہ مریع خان صاحب ہے اس سے کہ وہاں کے کینیڈا کے یا جتنے پاکستانی ہیں ایک سے آپ لوگ یہ ترخواست بزار کریں کہ اُن سے ترخواست بزار یہ ہے کہ ہم اگر دیکھیں یہاں پہ چھوٹی ویڈی ویڈی فرینک پیپل آر موسٹلی سینگ کہ اگر اسٹن پاکستان چل رہی ہے تو وہ اوڑسیس پاکستانیوں کے جو ہے نا فنٹ سے چل رہی ہے بن رہی ہو چیریٹی دیتے ہیں بن رہی ہو مگر وہ یہ ترخواست کہہ لے گا میرا مقصد یہ ہے میرا ایک ریکوست ہے کہ آپ لوگ جو ہے پاکستان کے ایسی 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 ارگنیزیشن آپ لوگ خوبص بلائیں کیونکہ آپ لوگ پسینے کی کبھائی ہے آپ لوگ ان رات اپنا پسینہ اپنا وقت اپنا سب کچھ ضائع کر لیں اور وہ سب کچھ پاکستان کو اپنا ایک حصہ محبت ہے یہ ہے کہ پاکستان اس محبت کو اچھے آتوں کے بجائے آپ لوگ فود وہاں پہ بیٹے ہیں پاکستان کے 20 کروڑا کے لیے آپ لوگ کچھ ایسی 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 بیٹھ کے بنائیں تاکہ اس میں پاکستان کی پیتری یوپر کام کیونکہ ہم تک جتنے بھی اور سس پاکستانی وہ فینشری سپورٹ کروڑے ہیں یقین وہ ملکیو پر ایک تھکا بھی خرچ نہیں ہو رہی ہے صحیح بہت بہت اچھا مشورہ دیا انہوں نے جی بہت اچھا بہت اچھا اور میں آپ کو ایٹ کرتا چلوں ہی ہاں پہ ہم ڈیفرن ارگنیزیشن میں اسلامی اور جو سماجی ارگنیزیشن ہیں شوشل بلکہ پولیٹیکل ان میں میں تو کافی حصہ لیتا رہتا ہوں ملیہ جو ہیں جب یہاں پرمنٹ ہوتی ہیں تو ضرور یہ بھی آتی ہیں وہاں پر تو ہم لوگوں کی ہے پارٹیسپیشن میری تو فیوچر پلاننگ بھی ہے اس طرح کی ارگنیزیشن کو کھولنے کے لیے اور انشاءاللہ ضرور اس کے بارے میں ہم جی بیٹھنا اور انتخاب سام سے توڑا بہت کچھ سیکھنا بیٹھنا مقصد ہمارا چائن میں بھی ہو جاؤ مقصد ہمارا پاکستان کی مینٹرمنٹ کے لیے انشاءاللہ آپ سے دوسرا سوال خوشنا چاہوں گی اتنے سارے اوربینیزیشن میں آپ leadership کر رہے ہیں آپ ڈیفرنٹ چینل میں ankering بھی کر رہے ہیں ہم کینیڈا میں بیٹھ آپ کافی پروگرامز بھی دیکھتے ہیں اور سن بھی رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں میں ایک کہنا چاہتا ہوں کہ میں جتنے بھی ایسا انکر کام کر رہا ہوں بی ٹی بی میں ڈائنٹی نائنڈ میں جاہے بھی ویڈیو پارلی مجھے ساں ٹی بی میں مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے میں نے ایک بڑا سٹوری پڑھا تھا کہ ایک ایسا شخص ہے جس نے دنیا کی ہر experience آسد کی مگر ان experience نے ان ان کے اندر شخص پیدا کی آسد جب اسے پوچھا کیا آپ تو یہ ساری experiences نے دیا کیا اس نے کہ یہ سارے experiences لنپک ہزاروں کے قریب میرے ذہن میں سیو ہیں اور میں نے صرف کی ہے اور ہاں جیتے کہ اگر مجھے سات زمانے آتے تو سات بنتے مہینے سات ہوتے ہیں اگر مجھے سات زمانے آتے تو اسی طرح اگر میں different activities کے experiences گیم کرتا ہوں تو میرے پاس آزاروں ایسے بنتے ہوتے ہیں اگر بجرک جو بنانے والا electricity بنانے والا وہ ہر بنتے کا کام نہیں ہوتے تو آپ اس experiences گیم کریں میرا بھی life کا یہ درگیل ہے کہ میں different types کے ہر feel کے اندر جاؤ اور experience کیا کروں ان experience کا مقصد ہے کہ آپ نے ایک انسان کا کام کیا اور اللہ جیسے کہ میں ایک social activist ہوں جیسے کہ human rights ہوں جیسے کہ میں voices raise کرتا ہوں جیسے کہ میں کر رہا ہوں جیسے کہ میں anchoring کر رہا ہوں anchors سے بہت سارے بڑے بڑے پیس ہوگی ہیں مگر میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں as a all it clearly کسی سے کوئی پیسہ ڈیمارڈ نہیں کیا ہے میں آپ کے on the record ہے میں ہم تک ڈی 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 پاکستان 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 بنانا ہے تو ہمیں اپنے اسی کا گام کرنا ہے اور اسی کا گام آپ بھی وہاں پہ بیٹھ کے نیڈ میں پاکستان کے نام سے ہی چینل بنایا ہے جس پاکستان کے ازیم شخصیات وہاں ٹھوڑتے ہیں یہ بہت بڑا گام چھوڑا گام نہیں چھوڑا نہیں اس اس کام کی جوہنا بہت اچھی دریگی سامان تو میرا بھی مقصد یہی ہے شاید آج امید کام ساپ کو ابھی یہاں آدیا ہے کہ میں ایک لائے ایک سیرس کیا میں چھوڑا یہ بہت 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 مقصد بہت بہت پاکستان میں آپ پیس کے لئے کام کر رہے ہیں سو آپ نے اب تک کس طرح سے اس کو انجام دیا دیکھیں پاکستان میں چالوں سے دیکر پانچوں سووں میں عمد ہے صرف اس عمد کو جوہنا غلط رشتوں میں بلد سینسز میں بلد چیزوں میں لایا کس نے لایا ہے ہمارے خیالات نے ہمارے حصد نے ہمارے زد زیادی نے اور ہمارے جوہنا جب ہم ایک بندے سے آگے جاتے ہیں کامیاں ہوتے ہیں تو اس حصد نے لایا ہے پاکستان کے ہر اس خطے میں ہر اس شہر میں ہر اس سوے میں ہر اس عام سے گری میں حامنی حامن ہے صرف پروپلم یہ ہے کہ یہ کھلے چہان مطلبی اشرف المخلوقات کے اندر ایک بطبق یہ وہ ہے حصد چاہے جوہنا ملیا کبھی بھی یہ دیکھ چاہے گی کہ اندخاب صاحب ہم سے سو کنا کھا بیا ہو جائے اور میں نے چھوڑ اس کو مطلبی ایک 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 دیا کہ اس دنیا کے جس بھی خطے میں آپ جائیں گے ہم کی ہم ہے صرف پروپلم کیا ہے اس زائد کی ہے اور سکسسول کی ہے جو جت کو آپ نے دیں کہ لالچ وہ لالچ اور وہ سکسسول ان کامیاں بھی کہ ان سوڑیوں پر چڑھنے کا جوہنا ایک زرسلہ ہوتا ہے روک اس کو روکتے ہیں اور اس کو روکنے کا نام دیا کیا ہے ریٹرس کا یا جوہنا ہم کو توڑنے کا ہم ہر ایک کے دل میں ہیں ہر ایک کا ضمیل چاہتا ہے کہ وہ ایک آمن پسکت زندگی گزارے صرف اس ضمیل کو دن کرنے والا جو ایک چیز ہے وہ لالچ اور اصد ہے جو اس کے ضمیل کو دن کرتا ہے اور اس کو چھوڑتا نہیں ہے کہ وہ آمن پسکت زندگی گزارے آمن کے لئے جو اس سے میں کہا ہوں کہنا ہوں انتخاب صاحب میں آپ میرا ایک ایک بڑا حضر اچھا روار میں نو بانیس یو یو آر اون سوپر پاور بلکو نو بانیس یو یو آر اون سوپر پاور جو خوبیاں جو کراماتیں اللہ باق نے انتخاب صاحب کو دی ہیں وہ کبھی بھی ملیہ کو نہیں دے گا نہیں بلکہ بلکہ کی کوشش کرے گی کہ میں انتخاب صاحب بانوں وہ شاید انیس بیس بنے گا مگر کبھی بھی بیس ٹو بیس نہیں بنے گا پر ایک اور ہی بھی نہیں آئے گا کیونکہ اللہ باق جس نیچر سے جس حقہ حبیٹ سے اس طرح اللہ باق تو اس کو بنا ہے تو میں اکثر اپنے وڈیویشن جو اس پیچز ہے بلکہ میں یہی کہتا ہوں کہ خدا رہا آج جھوڑ کے بات کے میں کہتا ہوں کہ بلکہ 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 اللہ سے جو آپ نصیب میں رکھا ہے آپ اسی کی طرف جاؤ گے نصیب سے پہلے وقت سے پہلے آپ کو کوئی بھی چیز نہیں ملے گا وہ رب نے جو لکھا ہے آج رب نے لکھا ہے کہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں دسکشن کر رہے ہیں تو رب نے یہ دن رکھا تھا ہم جتنے بھی position اس میں سے پھر بھی آج اللہ باق نے ہمیں کنیکٹ کیا تو ہمیں اپنے اس نصیب کی اس وقت کی تھی انتظار کرنا ہے اور سب سے جو ڈائم چیز ہوتا ہے کہ حرکت میں برکت ہمیں حرکت کرنے چاہیے ہمیں ٹھوکر ہی دانے چاہیے دھپ جاتے کامیاری آپ کی قدر یہ دیاری گر میں بیٹھے کوئی کامیاری نہیں لکھئے تو یہ سب سے بڑی آمود کا ایک بہت بڑا میسیج ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو بس یہ کہ بھائی شبیر بھائی اب اپنے ماشاءاللہ آپ کا یہ میسیج یوت میں جاتا رہے گا ہم ضرور اس کو ہر فورو پہ اس کو دیں گے اس کو پرموٹ کریں گے یوٹیوب ہے شوشل میڈیا ہے اپنا دل اپنا پاکستان ہے اور یہ ہم پرمننٹ ٹیک پروگرام کا گاہ بگاہ لگاتے رہیں گے بلکل آپ سے باتچیت ہوتی رہے گی شبیر صاحب بہت بہت شکریہ جس طرح آپ نے ہمیں پاکستان اور صوبہ بلوچستان کے نوجوانوں کے اوپر جو آپ کام کر رہے ہیں جو باتیں کر رہے ہیں ہمیں جو آئیڈیاز آپ نے ہمارے لئے شیئر کیے اس کے لئے ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کے لئے جو آپ نے آئیڈیاز دی اس کے لئے بہت شکر گزار ہیں آپ کے آپ نے ٹائم نکالا ہمارے شو پہ آنے کے لئے شکریہ تو میں آپ لوگا کرنا چاہتا ہوں جو ترکنے بھی نوجوانے میں ان سے ترخواست بذارت کے وہاں لوگ شکریہ اللہ پاک نے آپ لوگا ایک کامیاب زندگی دی ہے کینیڈا میں بیٹھ کے جو کام جو زندگی کے آپ لوگوں کے کام ہوتے ضرورت ہے ایک ایڈوانس اور ایک لکھ ایڈوانس کٹری ہے وہاں پہ بیٹھ کے بس صرف اترا کہتا ہوں اللہ آپ لوگا آباد رکھی اللہ آپ لوگا ترکی دے اور آپ لوگوں نے واقعی اصل پہ پاکستانی دل سے کہتا ہوں یہ میری دل کی آباز ہے اصل سے پاکستانی جو ایڈا آپ لوگ ہیں جو پاکستانی کے نام سے ملک سے باہر بیٹھے ہیں مگر جس طرح ملک کی تڑپ جس طرح ملک کی محبت آپ لوگ کے دلوں میں جہن رہی ہے وہ شما جس طرح جہن رہی ہے وہ شاید ہماری دل میں شاید نہیں جہن رہی ہے جا ہمیں اس طرح جو ایڈا اپنے ملک کی تڑپ جس طرح جو ایڈا آپ لوگ کو ہے بلکہ میں پورے جو ایڈا میرے پرکستان کے چطرے بھی نوجوان ہیں اُن کی طرف سے آپ لوگوں کو سلوڑ دوش کرتا ہوں آپ لوگوں کا شکریہ اگر آپ لوگوں نے اتنے جو ایڈا مطلب سات سمندر دل پر بھی آپ سے نوجوان لوگوں کو یاد کیوں اور اپنے اتنے بسی شیڈوز میں آپ لوگوں نے ہمیں یہاں پہ ہمیں ٹیلی ویژن کے سکیم پہ لے آئے بلکہ میں آپ لوگوں کا شکریہ بہت شکریہ بلکہ ہم نعرہ لگائیں گے جانے سے پہلے جیسے دل اپنا پاکستان ہے اسی طرح میں آپ نے لفظ دیا یہ اور مجھے بہت اچھا لگایا عظیم پاکستان کا بلوچستان زندہ بار پاکستان زندہ بار پاکستان بنانا ہمارا فرز ہے اور انشاءاللہ ہمیں اصلاحے کی ہوگا انشاءاللہ آمین اب کہیں گے عظیم بلوچستان عظیم پاکستان پاکستان زندہ بار پاکستان بہت شکریہ اللہ حافظ یہ ڈھرتی ہماری ہے پھلزگے کواھ料 تک یہ ڈھرتی ہماری ہے یہ مان ہماری ہے یہ جان ہماری ہے عدل مدینہ ہوں انساف قضینہ ہوں نیکی ہو امل اپنا یہ ہرا ہماری ہے پھلزگے کواھ athletی یہ ڈھرتی ہماری ہے یہ مان ہماری ہے یہ جان ہماری ہے یہ اہد ہمارا ہے کچھ کر کے دکھانا ہے پانیم کی دولت کو گھر گھر پھیلانا ہے منپی سیاست کو حیوان سے بھگانا ہے ملکی روٹے روکو اب سبق سکھانا ہے عدل مدینہ ہو انصاف کزینہ ہو نیکی ہو عمل اپنا یہ ہرا ہماری ہے گلگس گوادر تک یہ دھرکی ہماری ہے یہ ماں ہماری ہے یہ جان ہماری ہے ملکی روٹے 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 رنز dicht گر سے جو ہم نکلے یہ عظم لیے سارے بولاد کے ماند ہیں سیسے سے بھی بھاری ہے قل اپنا پاکستان یہ جان ہماری ہے یہ شان ہماری ہے یہ آن ہماری ہے قل کسے قوادر تک یہ دھرتی ہماری ہے یہ ماں ہماری ہے ہم جان سے پیاری ہے عدل مدینہ ہو جن صاف کزینہ ہو نیکی ہو عمل اپنا یہی راہ ہماری ہے قل کسے قوادر تک یہ دھرتی ہماری ہے یہ ماں ہماری ہے ہم جان سے پیاری ہے یہ ماں ہماری ہے ہم جان سے پیاری ہے یہ ماں ہماری ہے ہم جان سے پیاری ہے ملیحہ اور انتقاب احمد کے ساتھ تو دیکھنا مت بھولی